بالی ووڈ کی مست گل شلپہ شیٹی کے شوہر سنتکار راج کندرہ سمیت دو افراد کو پولیس نے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے اور ان کی فاہش فلمیں بنانے کے الزام میں گرفتار کر لے راج کندرہ پر گزشتہ چند سال سے لڑکیوں کو بالی ووڈ فلم و مقام دلوانے کے بہانے ان کی فاہش فلمیں بنانے جیسے الزامات لگائے جاتے رہی ہیں تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے راج کندرہ کو ممبئی پولیس نے انیس چولائی کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا شلپہ شیٹی کے شوہر کے خلاف روان برس فروری کے آغاز میں تازیرات ہن کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ اور خواتین کی تظلیل کرنے جیسے الزامات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا تھا راج کندرہ کے خلاف ملواری پولیس تھانے میں فاہش فلمیں بنانے اور خواتین کی تظلیل کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس کے بعد کرائم برانچ پولیس نے ان کے خلاف تفتیش شروع کی تھی پولیس نے راج کندرہ کو انیس چولائی کو گرفتار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اداکارہ کے شوہر کے خلاف شواہد موجود ہیں جبکہ ان کے خلاف مزید تفتیش چاری ہے پولیس نے واضح نہیں کیا تھا کہ راج کندرہ کے خلاف کس طرح کے شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کے خلاف کس میں مقدمہ دائر کروایا تھا راج کندرہ کے بعد ممبئی پولیس نے 20 جولائی کو اسی کیس میں مزید ایک فور شخص ریان جوہن کو بھی گرفتار کر لیا ہے ایک رپورٹ میں بتایا کہ پولیس نے کروائی کرتے ہوئے ریان جوہن کو بھی گرفتار کر لیا تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں علیدہ فہش فلمیں بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے یا پھر انہیں اداکارہ کے شوہر کے ساتھی کے طور پر گرفتار کیا گیا ہے راج کندرہ کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ روان برس فروری میں ساگری کا شونا سمن نامی مارڈل نے دعویٰ کیا تھا کہ ان سے شلپا شیٹی کے شوہر کی کمپنی نے فلموں میں کام کے دلوانے کے بہانے برہنہ آڈیشن دینے کا مطالبہ کیا تھا مارڈل نے بتایا تھا کہ انہیں 2020 میں کرونا لاکڈاؤن کے دران امیش کامت نامی شخص نے فون کر کے فلموں میں کام کی پیشکش کی اور مطالبہ کیا کہ وہ فون پر برہنہ آڈیشن دے مارڈل کے مطابق امیش کامت نے انہیں بتایا کہ وہ راج کندرہ کی کمپنی کے ملازم ہیں مرسکورہ مارڈل کے دعویوں سے قبل بھی متدد مارڈلز اور ادھاکرائیں یہ دعویٰ کر چکی ہیں کہ انہیں بھی بلیک میل کر کے انہیں فہش فلموں میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہے حلاوازی بولی وڈ کی متدد ادھاکرائیں ماضی میں فہش فلمیں بنانے اور جسم فروشی جیسے الزامات میں گرکتار بھی ہو چکی ہیں اور بعض ادھاکرائیں پر بھی فہش فلمیں بنانے جانے کی الزامات لگتے رہتے ہیں تاہم پہلے بار طاقتور اور اہم شخصیت راج کندرہ کی گرفتاری پر بولی وڈ میں پریشانی پھیل گئی ہے جبکہ کئی ادھاکار شلپا شیٹی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا ساتھ بھی دے رہی ہیں شلپا شیٹی نے راج کندرہ سے نومبر دوہزار مو میں شادی کی تھی اور ان کے دو بچے بھی ہیں شوہر کی طرح ماضی میں شلپا شیٹی پر بھی اوریانت پھیلانے کی انظامات لگتے رہی ہیں اور انہیں اپنی بعض تصاویر اور ویڈیوز پر کانونی کاروائیوں کا سامنا بھی کرنا بڑا